اسلام علیکم آج ہم آپ کو یامہ ہوای بی ہنڈرڈ کی وائرنگ کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے اس کے کلر کورڈ کیا ہوتے ہیں اس کو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ آسانی سے وائرنگ کا کوئی بھی فارٹ ہے وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا نیوڈکشن یہ دے دوں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے جو جیسے گھر ہے وابڈا کی وجلی آپ کے مین سوچ پہ آرہی ہے میٹر کے تھو وہاں سے باقی سارے کمروں کو ڈسٹروبیوٹ ہو رہی ہے پھر آگے ہر روم میں آپ کے سوچز لگے ہوتے ہیں بورڈ لگے ہوتے ہیں چاہے آپ فین آن کریں چاہے آپ ٹیوب لائٹ آن کریں کوئی استری لگائیں کوئی واشنگ مشین لگائیں جو لگانا چاہیں آپ لگا سکتے ہیں پیچھے سے مین سوچ سے سورس سے آگے تک آرہی ہے آگے جو جو چیز آپ یوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں جب آپ مین سوچ آف کر دیتے ہیں تو جو وابڈا کی وجلی جو آپ کے میٹر کے تھو مین سوچ تک آرہی ہوتی ہے اس سے آگے پاس نہیں ہوتی پھر کوئی چیز نہیں چلے گی سیم آپ کے دیکھیں مور سائیکل کی وائرنگ بھی ایسی ہوتی ہے جو آپ کا جو سورس ہوتا ہے جو آپ کے انڈیکیٹر آپ کے ہارن بریک سوچ بریک جو دباتے ہیں تو لائٹ آن ہو جاتی ہے یہ سب کچھ چلتا ہے آپ کا بیٹری سے اور جو یہ آپ کا اگنیشن سوچ ہوتا ہے یہ آپ کا مین سوچ ہوتا ہے جب آپ اگنیشن سوچ کو آن کرتے ہیں تو آپ کے وولٹیج بیٹری کے باقی پوری وائرنگ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ چاہے انڈیکیٹر چلائیں چاہے ہارن چلائیں چاہے آپ بریک آن کریں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب جیسے یہ اگنیشن سوچ ہے یہی آپ کے کہنے کہ یہ اگنیشن سوچ کا کام کرتا ہے جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو آپ کی بیٹری کی جو پاور ہے وہ ساری ویرنگ میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ چاہے ہارن چلائیں چاہے آپ انڈیکیٹر چلائیں اور چاہے آپ بریک دبائیں اور ٹیل لائٹ آن ہو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس لیے مین سوچ سے سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں بیسیکلی دو سوچ ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے ساب سے پہلے دیکھیں چار تارے ہیں یہ براؤن یہ بلیک یہ ریڈ اور یہ بلیک فائر جس کے اوپر وائڈ کلر کی لائن ہے یامہا میں جو یہ براؤن وائر ہوتی ہے اس موڈل میں یہ وہ پازیٹیو ہے جو بیٹری سے سوچ کے تھو جو آگے جو وولٹیجو آپ کے پازیٹیو پاس ہوتے ہیں وہ براؤن یوز کیا جاتے ہیں ہونڈا میں جیسے سیونٹی وان ٹو پائیو اس میں وہ بلیک کلر یوز کرتے ہیں یامہ ہمیں جو بلیک کلر ہے یہ نیگٹیو ہے اور باقی جو ہونڈا کے بائکس ہیں ان میں جو آپ کا نیگٹیو ہے وہ گرین کلر جوتا ہے وہ ہوتا ہے اب یہ سوچ جو ہے اس کے دو پورشن ہے ایک یہ سوچ ہے جو آپ کی یہ آپ کی جو وائر ہوتی ہے یہ بیسیکلی کنیکٹ ہوتی ہے آپ کی بیٹری سے یہ ریڈ وائر یہ یہاں پہ آگئی جب یہ سوچ آف ہے تو یہ آگے کرنٹ پاس نہیں ہونے دے گی وائرنگ میں جب آپ سوچ آن کرتے ہیں تو یہ ریڈ وائر اس براؤن وائر سے ٹیچ ہو جاتی ہے تو آگے آپ کا بیٹری کا کرنٹ ساری وائرنگ میں پھیل جاتا ہے یہ تو ہوگی آپ کے بیٹری سے جو چلنے والے جو آپ کے کمپونٹ ہیں ان کو چلانے کے لئے اس کے بعد اس کا دوسرا پورشن ہوتا ہے کہ بائیک سٹارڈ کرنا اور بائیک کو بند کرنا وہ یہ دو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ سوچ ہوتا ہے اس کی دو تارے یہ ہوں گی ایک یہ وائر اور ایک یہ بلیک یہ ایک سوچ پہ یہ آ جائیں گی اور دوسرے سوچ پہ یہ لگی ہوئی ہیں یہ یہ کام اس طرح کرتا ہے اب جیسے یہ سوچ آف ہے تو یہ سوچ اندر سے آف ہوگا لیکن یہ آن ہوگا جو ہم اس کو آن کرتے ہیں یہ سوچ آوس میں اندر سے شارٹ پتریاں مل جاتی ہیں یہ سوچ آن ہو جاتا ہے اور یہ سوچ آف ہو جاتا ہے اس کی تھیوری یہ ہوتی ہے جیسے یہ ہمارے پاس سی ڈی آئی ہے اس میں ایک وائر ہے یہ والے یہ وہی وائر ہے بلیک وائر ہے جس پر وائیڈ کلر کی لائن ہے پٹی بنی ہوئی ہے جب ہم اس کو نیگٹیو کے ساتھ اٹیش کر دیتے ہیں تو بائیک آپ کا بند ہو جاتا ہے اور جب اس کو نیگٹیو سے ہٹا لیا جاتا ہے تو بائیک آپ کا سٹارٹ ہونے کے قابل ہوتا ہے اور یہ وائنگ کے تھو یہ وائر بیسیکلی اسی کے ساتھ اٹیش ہوتی ہے اور جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یاما میں بلیک کلر جو ہے ایز این نیگٹیو یوز کیا جاتا ہے تو جب ہم سوچ کو آف کرتے ہیں تو یہ جو وائر ہے یہ نیگٹیو کے ساتھ اٹیش ہو جاتی بائیک آپ کا بند ہو جاتا ہے اور اس کو کل سوچ کا آجاتا ہے یہ جو وائر ہوتی ہے اس فنکشن کو اب جیسے میں آپ کو ملٹی میٹر سے اس کو چیک کر کے دکھاتا ہوں یا بیپ کی آواز سن رہے ہیں اس کو جب پنیکٹ ہوتا ہے تو اب یہ سوچ اب یہ آف ہے اب جیسے یہ دیکھیں یہ جیسے ایک سوچ ہے ریڈ اور براؤن یہ ایک وائر میں نے لگا دی اس پہ ریڈ پہ اور ایک وائر لگا دی یہ براؤن پہ اب میں سوچ آن کرتا ہوں یہ دیکھیں سوچ آف کیا مطلب یہ سوچ آن ہوگیا آن کرنے سے اب میں آپ کو دوسرا سوچ دکھاتا ہوں جو اس کا دوسرا پورشن بلیک ہے ایک وائر ادھر لگا دی اور دوسری وائر یہ جا رہی ہے اب یہ دیکھیں سوچ بیسیکلی فی الحال اگنیشہ سوچ آف ہے آن کیا اندر سے سوچ آف ہو گیا اس طریقے سے اگنیشن سوچ ہمارے کام کرتا ہے اور باقی سارے سسٹمز سے کنٹرول ہوتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے تین چیزیں ہوتی ہیں میں جیسے بیٹری سے چلنے والی ایک تو آپ کا انڈکیٹر ایک آپ کا بریک دباتے ہیں تو ٹوٹیل آئٹ آن ہو جاتی ہے اور ایک ہارن اب یہ کام کیسے کرتے ہیں اب جیسے یہ بیٹری ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ایک انڈکیٹر اچھا اب دیکھیں جیسے یہ ہمارے پاس بارہ بورٹ کی بیٹری ہے اور میں اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک پوزیٹیو کے ساتھ یہ ایک وائر لگا دی اور جب میں اس کے ساتھ لگاتا ہوں یہ بارڈی اس کی نیگٹیو ہوتی ہے تو یہ دیکھیں آن ہو گیا لیکن ہم نے اس کو آن آف کرنا ہوتا ہے فلیشر کے طرح کیسے کرتا ہے یہ فلیشر ہے اس کا جو یہ پوائنٹ ہے ہم لگا دیتے ہیں ادھر پوزیٹیو کے ساتھ اچھا اس کا اب ایک پوائنٹ جو ہے ادھر لگ گیا اور یہ ہم دوسرا پوائنٹ لگاتے ہیں نیگٹیو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ فلیشر آپ کا کام کرتا ہے کبھی ایسا ہو کہ اگر آپ کا آپ انڈکیٹر کا کسی بھی لیفٹ رائٹ سائڈے کا لگاتے ہیں تو انڈکیٹر آپ کے کام نہیں کر رہے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کا یہ فلیشر خراب ہے یہ بھی خراب ہو سکتا ہے اندر سے کوئی وائر بھی بریک ہو سکتی ہے آپ کا جو انڈکیٹر کا سوچ ہے وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی فالٹ ہو سکتا ہے اچھا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیل لائٹ کیسے چلتی ہے اب جیسے یہ ٹیل لائٹ ہے یا وہاں کی اس کو بیک لائٹ بھی کہا جاتے ہیں اس میں تین وائر ہوتی ہیں یہ بلیک جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ نیگٹیو کے لیے ہوتی ہے اور اس میں جو بلو لائٹ ہے یہ آپ کی ہیڈ لائٹ جب آن کرتے ہیں تب یہ چلتی ہے اور ییلو جو ہے آپ کی بریک کے ساتھ اب جیسے میں اس کو جیسے میں ییلو وائر یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور یہ میں نے لگایا یہ دیکھیں لائٹ آن ہو گئی یہ دیکھیں اچھا لیکن یہ وائرنگ میں کیسے کام کرتی ہے اچھا اب جیسے یہ بریک سوش ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ایک سپرنگ لگا ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا گا بائک کے رائٹ سائیڈ پہ جو آپ کا انجن آئل کے لیے جو ٹاپا ہوتا ہے آئل والا اس کے نیچے کر کے لگا ہوتا ہے سوش اس طرح کا تو اس کے ساتھ سپرنگ لگا ہوتا ہے سوش وائر سے لگی ہوتی ہے یہ آپ کے بریک پیڈل کے ساتھ ڈائچ ہو جاتا ہے جو ہوں یہ بریک دباتے ہیں یہ اس کو ایسے نیچے کھینجتا ہے سوش اندر سیان ہوتا ہے یہ دونوں تارے آپس میں مل جاتی ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ فیزیکلی کام کیسے کرتا ہے اچھا اب جیسے ایک سوش ہے ایک ہم اس کے لگا دیتے ہیں اگر پوزیٹیو کے ساتھ اب یہ ییلو ہے ہم یہ ایک وائر ایزر لگا دیتے ہیں یہ باقی پوائنٹ لگ گئے اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے میں اس کو عرضی طور پر یہاں پر اٹکا دیتا ہوں یہ اٹک گیا اب میں دیکھیں بریک سوش کو دباؤں گا تو لائٹ آن ہو گئے یہ دیکھیں اب اسی طرح جو آپ یہ تو آپ پاؤں سے جب بریک پیڈل دباتے ہیں پچھلے ٹائر کے بریک کے لئے اس طرح ہی کام کرتا ہے اب یہ فرنٹ بریک سے کیسے کام کرتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہماری گریپ اسمبلی ہے یہ سوش کی وائر ہے یہ یہاں پہ سوش لگا ہوتا ہے اگر آپ اور سے دیکھیں یہ ایک پین آپ کو نظر آ رہی ہوگی اندر تو جب آپ یہ نارمال فیڈیشن میں یہ ایسے ہوتا ہے تو پین پریس ہو جاتی ہے سوش آف ہو جاتا ہے جو ہم بریک دباتے ہیں یہ لیور اس طرف آتا ہے تو یہ پین باہر نکل جاتی ہے اور یہ سوش آن ہو جاتا ہے میں ابھی آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں ایک وائر ہم نے یہاں پہ لگا لی یہ سوش کیٹ تھرو اور ایک یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں چلے آئیے شروع کرتے ہیں اب وائر ہارنس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے مختلف کلرکورڈ کس چیز کے لیے ہیں اور کس طرح کام کرتی ہے یہ جو ہے ایریا یہ اس کا آپ کی جو ہیر لائٹ ہے جس کو سات پیچھے ہانڈی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ اس میں جاتا ہے یہ جو دو وائر ہیں ریڈ جو ہے یہ بیٹی کو ٹیچ ہو جاتی ہے نیچے سی ڈی آئی والا جو سسٹم ہوتا آپ کی کوائلیں وغیرہ وہاں سے جو جیک آ رہا ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ لگ جاتا ہے اس جگہ پہ آپ کا ریکولیٹر ایکٹی فائر لگتا ہے اس پہ آپ کا لگ جاتا ہے انڈیکیٹر فلیشر اور میں آپ کو سب کچھ مزید ڈیٹیلیں بتاتا ہوں کہ یہ یہاں پہ بیٹری کی وائر لگتی ہے یہ آگئی یہ دیکھیں یہ لگی ہے یہ یہاں سے ہوتے ہوئے اس جگہ پہ آگئی ٹھیک ہے جو یہاں پہ آپ کا اگنیشن سوچ لگتا ہے جب اگنیشن سوچ آپ آن کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو ریڈ وائر میں جو بیٹری جو بارہ ورڈ پوزیٹیو ورٹیج آ رہے ہیں وہ پھر اس یہ جو آپ کلر کو اور سے دیکھ لیں اس میں آ جاتے ہیں اور یہی پھر آگے ہر جگہ پہ ڈسٹیبیوٹ ہوتے ہیں کیسے آپ جیسے یہ دیکھیں ہارن کی یہ جو دو تارے ہیں اس کا کلر دیکھیں اور اس کا کلر دیکھیں سیم ہے ہارن پہ بھی ڈریکٹ پوزیٹیو چلے جاتی ہے اور جو سوچ ہم دباتے ہوں نیگٹیو کیلئے ہوتا ہے پوزیٹیو ڈریکٹ جاتی ہے بیٹری کی ہارن پہ یہ دیکھنے یہ کلر اس کے بعد جو آپ کا پیچھے والی جو بریک کی جو لائٹ کے لیے سوچ ہے وہ یہ دو تارے ہوتی ہیں جو سوچ پہ لگتی ہیں اس کا کلر بھی دیکھ لیں سیم وہی کلر ہے جو یہ ہے ڈریکٹ سوچ پہ چلی گئی اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے فلیشر فلیشر کا بھی دیکھ لیں سیم وہی کلر ہے یعنی یہاں سے نکلنے کے بعد یہ آپ کے ہارن پہ گئی آپ کے فلیشر پہ گئی انڈکیٹر کے لیے اور آپ کے جو بریک سوچ ہے وہاں پہ بھی چلی گئی اب ہوتا کیا ہے سب سے پہلے انڈکیٹر کا لے لیتے ہیں کہ جب یہاں پہ آپ کا فلیشر انڈکیٹر لگتا ہے یہاں پہ اس کو پوزٹیو دی جاتی ہے پھر یہ وائر آتی ہے واپس یہاں سے ہوتے ہو دوبارہ واپس آتی ہے وہ آپ کی جو ہوتی ہے گریپ اسمبلی لیفٹ ہینڈ کی وہاں پہ چلی جاتی ہے وہ یہ والی وائر ہے وہاں سے اٹیچ ہوگی اس میں وائر جو گریپ اسمبلی سائے گی سیدھا گریپ اسمبلی میں جائے گی وہاں پہ ایک سوچ ہوتا ہے لیفٹ رائٹ کوچ انڈکیٹر کو چلانے کے لیے وہاں سے دو قسم کی وائر نکلیں گی ایک نکلے گی آپ کی گرین کلر کی ایک سائیڈ کی انڈکیٹر کے لیے یہاں پہ ہوگی یہ والی ایک انڈکیٹر کے لیے یہ ہو گیا آپ کا اور دوسری سائیڈ کی انڈکیٹر کے لیے یہ تھوڑا سا ڈارک پرون کلر ہوتا ہے یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ کی ہوگی انڈکیٹر کی اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے ہیڈلائٹ والی پورشن کی طرف آپ کے جو سٹیٹر ہے سٹیٹر کوائلیں جو ہوتی ہیں نیچے جو میگنٹ کوائل بھی جس کو کہا جاتا ہے وہاں سے ایک وائر آتی ہے ییلو کلر کی اور ایک وائڈ کلر کی یہ جو وائڈ والی وائر ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آپ کے بیٹری کی چارجنگ کے لیے اور ییلو وائر ہے جس میں ریڈ لائن بھی بنی ہوئی ہے یہ ہوتی ہے آپ کی ہیڈلائٹ کے لیے یہ نیچے سے کوائل سے آ کے پہلے جاتی ہے ریگولیٹر ایکٹی فائر میں ابھی تھوڑی در بعد میں آپ کو ٹیج کار کے اس کا بھی بتاتا ہوں وہاں سے پھر جاتی ہے آپ کے جو آپ کے رائٹ ہینڈ کی گریپ اسمبلی ہے ہیڈ لائٹ آن ایف سوچ کی اس پر جاتی ہے اس کا گریپ ہوتی ہے یہ والی یہ دیکھیں یہ وائر ہے اور یہ سیم وہی وائر ہے یہ ییلو والی جب ہم ہیڈ لائٹ کا سوچ آن کرتے ہیں یہاں سے کرنٹ پاس ہو کے پھر ادھر آ جاتا ہے بلو والی میں یہ بلو جو ہے یہ پھر آپ کی چلی جاتی ہے لیفٹ ہینڈ کی گریپ اسمبلی میں جہاں سے آپ ہائی لوپ کی آپسیں وہاں پہ ہوتی ہے آپ کی آپ یہ دیکھیں یہ وہی بلو ہے جو آپ کی جب ہیڈ لائٹ آن کرتے ہیں تو آپ کی ٹیل لائٹ بھی آن ہو جاتی ہے یہ وہ کلر ہے بلو اس کا یہ جو بلو کلر ہوتا ہے اس میں آپ کی ہیڈ لائٹ اور ٹیل لائٹ دونوں کیلئے ہوتا ہے اب بھی ہم آپ کو اس کو ساری کمپونٹ کو اس ساتھ اسمبل کر کے پھر مزید ڈیٹیل سے اس کو چیک کر آگا آپ کو بتاتے ہیں موسیقی